جو ہم بائیس نومبر کو جا کے کہیں گے کہ کشمیر کو جو انٹرنیشن سٹیٹر پہ جا کے رپریزنٹ کرنا والے لوگ ہیں یہ سارا سفارشی طول ہے یہ ایمین ایز اور ایم پی ایز کے بچے جب یہ آپ کے اسلام آباد کلب میں بیروکریٹس کے بچے بیٹھتے ہیں ہر سنڈے کو جا کے تو یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جناب اچھا تم سنگاپور ہو کے آئے ہو اچھا میں چائنہ کے وزیٹ پہ گیا ہوا تھا سرکاری کھاتے میں تو تم میں تو کہیں نہیں گیا وہ جا کے اب اچھا سفارش کرواتے ہوگا کہتا ہے جی کشمیر کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے تو میں اس میں انکرلا دیتا ہے اب وہاں سے انڈیا کا بھی ڈیلیگیشن جاتا ہے پاکستان کا بھی ڈیلیگیشن جاتا ہے اور دونوں نے جا کے وہاں پر ثبوت کے ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ کشمیر کس کا ہے اور کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے جو انڈیا کا بندہ آتا ہے وہ تو کہتا ہے جناب اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیوشن آف لانا آرٹیکل نمبر فلانا شیک نمبر فلانا کشمیر ہمارا اور یہ جو پاکستان کا پاس کشمیر ہے یہ بھی ہمارا انڈیا تو اس طرح سے کلیم کر دیتا ہے اور اس نے سینکڑوں وہ کیے ہوئے ہیں تیسس ریپورٹس بنائی ہوئے ہیں پی ایس ڈی کیے ہوئے ہیں اس پر ہمارا جو جاتا ہے بندہ وہ لوگا پتھا رات کو شراب و کباب کی محفل میں بیٹھا وہ ہوتا ہے وہ عورتوں کے ساتھ انجوائی کر رہا ہوتا ہے وہ بارز میں بیٹھا وہ ہوتا ہے یہ سفارشی ٹولا ہوتا ہے نا صبح جب جا کے اس نے کشمیر کا کیس لڑنا ہوتا تو کہتا ہے اوہ جی اتھے بڑا ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی جن ظلم ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہمیں بتائیں اے کشمیر ہے کس کا اوہ جی اتھے اڈہ ہے کوئی ثبوت ثبوت نہیں کیڑی گالے جناب اڈہ ہے نا جی مطلب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس کوئی فیکٹس ان فگرز ہوں گے ہی نہیں جب آپ کے پاس کوئی لوجیکل پوائنٹس ہوں گے ہی نہیں آپ کس طریقے سے کشمیر کیس کو ڈیفینٹ کریں گے یہ سفارشی ٹولا پھر اقوام متحدہ میں ایسے ڈھگے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں جو کسی اور ملک کی تصویر دکھا گیا آپ کو کہتے ہیں دیکھیں کشمیر میں یہ اور ہے اور انڈیا ایک ایک مہینہ ہمارا مزاک اڑا رہا ہوتا ہے ہم لوگ جیتی ہوئی جنگے جا کے میز پہ ہار آتے ہیں ہمارے وہاں بیچارے سپاہی شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں ہمارے وہاں سیویلین بیچارے شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی شہادتوں کو ہم لوگ رائے گاہ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر جو یہ تھرڈ گلاس پولیٹیشنز بیٹھے میں وہ ان چیزوں کی لاج رکھ ہی نہیں سکتے ان میں سے آدھوں کے بزنس انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں کسی دہ کسی کا جو بزنس ہے اس کا تھرڈ پارٹنر اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے کسی کے امریکہ میں بیٹھے میں دوسرا جو ہم لوگ ان سے یہ بات منوائیں گے ہر صورت میں اور ان کا باپ بھی مانے گا نائنٹین گریڈ ایڈ 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 تو بالکل بھی نہیں آپ کا بچہ امریکہ میں پڑھ رہے اور آپ ایک سینئر آفس ہے کیا آپ امریکہ کے خلاف کوئی پالیسی دے سکتے ہیں وہ زبانہ کر دیں آپ کے بچے کو وہ جو وہاں پر گل کھلا رہے ہیں وہ وہاں کی لیگڈ ویڈیوز آپ کی وائرل کروا دے نمبر ٹو نائنٹین ایڈ 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 گریڈ کا بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر جا ہی نہیں سکتا گھر بنانے کے لیے گھومبر کے آج ہے ٹھیک ہے رہائش کے لیے رہنے کے لیے بالکل اجازت نہیں ہونی چاہئے یہ لوگ یہاں پر جتنے ملک کے راز بیچتے ہیں یہ لوگ جتنے یہاں پر فورن ایجنڈا پر کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی دبائی میں بیٹھا ہوتا ہے کوئی سوزلینڈ بیٹھا ہوتا ہے کوئی امریکہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہوتا ہے کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوتا ہے آپ سمجھ دیں ان ساری چیزوں کو ان چیزوں کو اگر رکوا دیا گیا اور عوامی پریشر اس طرف لیا گیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج تک صرف نعرے لگاتے رہے ہیں بجلی پانی گیس کے ہم لوگوں نے سسٹم پر کام نہیں کیا یہ چیز آپ امپلیمنٹ کرا دے پاکستان سے غدانیاں ختم ہو جائیں گی پاکستان کے اندر سے وہ کردوگلوں کا فیکٹری ختم ہو جائے گا پاکستان کے اندر سے وہ سادودین کوبک والا فیکٹری ختم ہو جائے گا آپ یہ چیز امپلیمنٹ کروا دیں کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی واپس کیوں نہیں آ رہی آپ ان پر پیشن اپوز کریں کہ ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ جانبوش کے واپس نہیں لانا چاہتی سولہ وزراء اکیس میں سے عمران خان کے وہ ہیں جو مشرف کے ٹینور میں عمران خان کے ساتھ تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈاکٹر آفیہ صدیقی واپس آئی گی تو اس نے موں کھول لینا اور اس نے بتا دینا کہ فلاں فلاں بندہ ملوث تھا مجھے بیچنے میں فلاں فلاں بندہ ملوث تھا میری مخبری کرنے میں فلاں فلاں بندہ ملوث تھا میرا کیس کو ویک کرنے میں فلاں فلاں بندہ ملوث تھا انگریزوں کے کتے نہلانے میں فلاں فلاں بندہ حسین حکانی جیسے لوگ ملوث تھے جو آفیہ صدیقی کے کیس پہ کروڑوں ڈالر ان لوگوں نے لیے پاکستان کی گورنمنٹ سے اور وہ ان کی جیب میں پڑے میں آفیہ صدیقی پہ نہیں لگے اور آپ کا فوران آفیس ابھی جو ہے اس کا نمائندہ پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے آفیہ صدیقی نہ تو پاکستان آنا چاہتی ہے اور نہ وہ آئے گی اس سے بڑھ کے کیا زلالت ہو سکتی ہے ان لوگوں کو بندہ کیسے احساس دلایا کہ تمہاری بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جائے اس کے ساتھ زیادتی کرے اور تم مانگو تو آگے سے وہ یہ بولے نہ وہ آنا چاہتی ہے نہ وہ آئے گی پھر یہ کہتے ہیں آپ سٹیٹ کے اتنے معزز لوگوں کو بارے میں اس طرح کی بات کرنے تو کیا قوم کی بیٹی کے تقدس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ان لوگ کے پٹے کا تقدس جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں مسئلہ یہ ہے ہم لوگ کیمے والے نان یا بریانی کی پلیٹ سے آگے جائے نہیں سکے کبھی ہم لوگوں نے گلی پکی کرانے یا نلکہ لگوانے یا ٹیوپل لگوانے سے آگے کام ہی کبھی نہیں کیا فورن آفیس میں شراز بھی جب ہم لوگ گئے تو ساری چیزیں مانے گی جب فرانسیسی سفیر پہ دو ڈھائی گھنٹے ایک ڈیٹ لوگ برقرار رہا تو ہمیں یہی نظر آیا کہ ہم بڑے غریب ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا بھئی آپ نے امت کو متحد کرنے کے لیے ان دھائی سالوں میں کام کیا ہی کیا ہے انڈیا بیئنگا ہندو سٹیٹ it has good influence in ایران it has good influence in اغوانستان وہ اغوانیوں اور ایرانیوں گا آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی گورنمنٹ کو not public public ہمارے ساتھ ہم بیئنگا مسلم سٹیٹ کیوں نہیں اپنا influence بنا سکے امریکہ بیئنگا کرسٹین سٹیٹ وہ crusaders وہ سلیبی وہ سعودیہ میں اپنا اثر اور سوخ بنانے میں کامیاب ہو گئے وہ یو اے ای کو اسرائیل کی حمایت کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ باقی اسلامی ممالک کو اپنے پوری گلف سٹیٹ سرب کنٹیز کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو گئے ہم بیئنگا مسلم سٹیٹ امت مسلمہ کی واحد نیکلیر پار وہ اتنی ناکام ہو گئی ہے کہ ان کو اپنی طرف نہیں کر سکتی اس پہ کیا policy خان صاحب کا جو تین سو کنال کا بنی گالا کا پلارٹ ہے اس کو بیچ کے فائل سٹار سطح کی ایک یونیورسٹی بنوائی جائے جہاں پر عرب شیخوں کے بچوں کو بلا کے ادھر پڑھایا جائے انہیں ان کی facility دیں انہیں protocol کی گاڑیاں دیں انہیں security دیں انہیں جناب ایران کے یہ جتنے وہاں کے ایران اور ایران اور اگوانستان کے بچوں کو پڑھا رہے اور پاکستان کے مخالف بنا رہے امریکہ ان عرب ممالک کے شیخوں کے بچوں کو پڑھا رہے اور اسلام بیزار بنا رہے ہم لوگ کیا ان کے بچوں کو بلا کے کسی بہانے پڑھا کے ان کے اندر وہ عشق مصطفیٰ کی شما دوبارہ فروضہ نہیں کر سکتے ہم کیا ان کے بچوں کو یہاں مفتم سکولرشپ پہ پڑھا کے کیا امت کی نمائندگی کے لیے وہ تڑپ وہ عشق وہ حریت کا جذبہ ان کے اندر نہیں انکلکیٹ کر سکتے ہم کر سکتے ہم کرنا نہیں چاہتے نواز شریف کا بزنس انڈیا کے ساتھ ہے وہ انڈیا کے خلاف کیوں بات کرے گا عمران خان کے بچے بائے رہے وہ ان کے خلاف بات کیوں کرے گا آپ سمجھ لیں ان چیزوں فورن آفیس امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے جس دن فرانس کا معاملہ بنا تھا اگلے دن ہی ڈیلے کے لوہا گرم تھے نا جس طرح مولٹ کر تو وہ ہو جاتا فورن فرانسیسی سفیر کو اگر حکومت بھیج دیتی عمران خان کا گرافت تیب اردگان سے اوپر ہوتا لیکن ان لوگوں کو یہ شاید توفیق نہیں ہوئی بزدن ہے بغیرت ہو چکے یہ اگر یہ کام کر لیتے امت کا ہر فرد عرب کنٹریز کا جو عشق رکھنے والا نوجوان ہے نا یا ایک عام آدمی ہے وہ اپنے سارے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ نکال کے پاکستان بھیجنے کو تیار ہوتا کہ تمہارا اگر معاشی طور پر کوئی لاس ہوئے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں لوگ ہیں اس طرح کے کوئیت والوں نے نہیں سارا سمان پھینک دیا اپنی دکانوں سے نکال کے کوئیت کے قطر کے لوگ ٹھیک ٹھیک امیر ہیں وہ آپ کو دینے کو تیار ہوتے اور پھر ہر مسلمان اپنے حاکمہ وقت کا گربان پکڑتا کہ یار جب پاکستان کر سکتے تو تم کیوں نہیں کر رہے پاکستان غریب ملک ہوتے ہوئے کر سکتے تو تم کیوں نہیں کر رہے لیکن اس وقت یہ موقع تھا کہ ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن ان بزدلوں کے شاید انہیں وہ توفیق نہیں تھی اور اب ہمارے سامنے رو رہے ہیں ہمارا یہ نقصان ہو سکتا ہے ہمارا وہ نقصان ہو سکتا ہے بھئی اس سے بڑھ کے کیا نقصان ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں توہین ہوئی ہے اور سرکاری سطح پہ ہوئی ہے پہلے تو ایک دو بدبخت ٹائپ کے لوگ کرتے تھے اب تو ایسے حرام ذاتیں پیدا ہو گئے ہیں کہ سرکاری سطح پہ کر رہے ہیں اور آپ کا وزیراعظم اتنا بزدل ہو چکا ہے کہ وہ بوسنیا کے ہیڈ آف سٹیٹس کو بلا کے یہاں پر پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں مضمت کرتے ہیں جو مسلمانوں نے وہاں قتل کیا آپ کو تو یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیی تھی کہ ابھی کالیٹل ڈیمیج میں جس طرح اغوانستان اور وزیرستان میں امریکہ کہتا ہے کہ عام آدمی بھی بیچارہ مر جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا عام آدمی بھی بیچارہ مر گیا بیچ میں اگر کوئی گستاخ نہیں تھا وہ بھی مر گیا تو خیر ہے کالیٹل ڈیمیج نہ کرتے حرام زد کی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دو چار بندے مرے یہاں تو ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے بیچارے اور امریکہ کہتا ہے خیر ہے جی وہ ایک دہشتگرد ہم نے دوننا تھا اس مد میں سارے مار دی دہشتگرد انہیں عراق میں نہیں ملا عراق تباہ کر کے ایران کا رخ کر دیا وہاں نہیں ملا وہ تباہ کر کے سریعہ کا رخ کر دیا وہاں نہیں ملا لیبنان کا رخ کر دیا وہاں نہیں ملا اصل میں انہوں نے آئل ریزررز پر قبضہ کرنا تھا وہ یہ کر چکے انہوں نے کول ریزررز پر قبضہ کرنا تھا وہ یہ کر چکے پوری دنیا کی معیشت اسلامی ممالک کے معیشت کو نچوڑ کے کھا چکے ہیں یہ لوگ اور ہم لوگ آج بھی ان کی غلامی پر ڈٹے ہوئے ہیں ہم لوگ امریکہ کو گالیاں ضرور دیتے ہیں لیکن امریکہ کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے عملی طور پر ہماری گورنمنٹ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے اس کی غلامی سے آزادی کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہی ہے فورن پولیسی مضبوط ہو آپ امریکہ کو بھارت کو اگر کہتے کہ فورن پولیسی اچھی ہوتی ہے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے بھائی بناو نا باپ تو نہ بناو there is hell lot of a difference between بھائی and باپ برابری کی سطح میں بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھو یہ کیا بات ہوئی کہ کمیوں کی طرح ہم لوگ بولنے گی جناف امریکہ کی اسمبلی میں کشمیر کا معاملہ آ چکا ہے وہ امریکہ کا ہم نے باپ بنایا ہماری طرح کا ایک ملک ہے بس ٹھیک ہے who is America to sort out کشمیر issue یہ ہمارا issue ہے ہم نے solve کرنا اپنے حصے کی جنگ ہم نے خود لڑنی ہے ایک بندہ روزانہ تو ایک دن آپ اس کے دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے وہ آپ کو دس روپے دے گا دوسرے دن کھٹ کٹ آئیں گے کسی دن وہ بھی شکل بنائے گا اپنے حصے کی جنگ بھی خود لڑنی پڑتی ہے اور آپ اللہ کو deny کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ ہماری مدد کریں گے آکے بد پرستوں کے مقابلے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ ہی ان منگولوں نے مدد کرنی ہے میں انڈریکلی بتا رہا ہوں نہ یہود و نصارہ نے کرنی ہے آپ لوگوں نے اپنی فورس خود بنانی ہے آپ لوگوں نے اپنی strong lobby خود بنانی ہے اور یہ سب سے بہتر طریقہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ہے گورمنٹ کرے نہ کرے جو اس کا کام ہے گورمنٹ کو مجبور ہم نے کرنا ہے سوشل میڈیا ٹول نہیں ہے یہ ویپن ہے ہتیار ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے رابطہ استوار کریں میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں یہ جو پاپا کی پرنسس کی آئیڈیز کو جا کے ہم لوگ ریکویسٹیں بھیج رہے ہوتے اس سے بہتر نہیں ہے کسی سعودی کو ریکویسٹ بھیج دو کسی قطری کو ریکویسٹ بھیج دو کسی فلسطینی کے ریکویسٹ بھیج دو انٹرنلی تمہارا structure اتنا مضبوط ہو جائے کہ دنیا میں کہیں کوئی الٹا سیدھے حرکت ہو آپ لوگ آپس میں اتنے well connected ہوں کہیں پر کوئی آپ نے فنڈز جنریٹ کرنے ہو سیدھا اسے بھیج ہو پیسے میں بھیج رہا ہوں جا کے فلانے کو فارق کر کے آپ اتنا strong network آپ کا ہونا چاہیے کہ فلان بندہ یہ speaking against اسلام یہ سازش کر رہا ہے یا یہ پاکستان کے بارے میں کر رہا ہے ہمارا اپنا امت مسلم کا in totality یہ دو بلین مسلمان دو سو کروڑ مسلمانوں کا intelligence network اتنا strong ہونا چاہیے آپس میں جب ہمارے یہ بڑے یہ جو ڈھگے یہ جو stakeholders یا یہ جو think tanks think tanks تو ہیں ہی نہیں نا یہ جب کاری کچھ نہیں رہے ایک چھ مہینے پہلے انڈیا میں آپ کو یاد ہے اتجاج ہوئے تھے پورا ہندوستان میں وہ مسلمان نکلا تھا citizenship act کے خلاف کروڑوں مسلمان سڑک پہ تھا ہم لوگ اتنے اللو کے پٹھے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسے utilize ہی نہیں کیا ہم ہندوستان سے بنگلہ دیش کے اور بلوچستان میں ظلم کے کے پی کے میں پروپاگنڈا کے سندھ کے پروپاگنڈا کے سارے بدلے اتار سکتے تھے ہم بہا پورا ایک نیا پاکستان create کروا سکتے تھے صرف انہیں پاکستان کا جھنڈا پکڑانے کی دیر تھی وہ ہندوستان کا مسلمان اندر سے چاہتا ہے کہ ہم ان سے الگ ہوں ہم آزاد ہوں ہم لوگوں نے ان کو تھپکی نہیں دی ہم لوگ آپس میں سیاست میں پڑے رہے تو یہ لوگ جب کچھ نہیں کرتے تو اب یہ کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے یہ موقع ہم گواہ بیٹھے جو ستر سالوں میں ایک ہی مرتبہ ہمیں ملا تھا وہ گواہ بیٹھے اگلی بار کوئی ایسا موقع ہو تو ہم نہ گمائیں یہ ٹیکنیکلی اپنی قوم کی تربیت ہم لوگوں میں بائیس نمیمبر لیاقت باق جلسے سے شروع کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں ترکی کے جھنڈے نظر آئیں گے عوام میں آپ کو وہاں ازربائیجان کے جھنڈے نظر آئیں گے آپ کو وہاں سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے نظر آئیں گے آپ کو وہاں عمارت اسلامیہ کے جھنڈے نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو وہاں پر ایک امت کا درد رکھنے والا وہ جلسہ نظر آئے گا ایک ایسا پاور شو ہوگا جس میں کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوگا وہ پوری امت کی نمائندگی کر رہا ہوگا انشاءاللہ اور ایک اور چیز جس میں انڈیا میڈیا روتا رہے گا پورا ایک مہینہ وہ ہم خالستان کے اس سکھ کو بلا کے خالستان کا جھنڈا بھی اس سے لہرا دیں گے کہ ہم اندوستان سے علیت کی چاہتے ہیں یہ پٹتا رہے گا کہ پاکستان ہمارے ساتھ کر کیا رہے اور پاکستان کی عوام کی کر رہی ہے